بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بکی و وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم بچپن میں جب امی جان روٹی پکا کر تبوے کو چولے کے پیچھے کھڑا کر کے رکھتی تھی تو تبوے کے نیچے والے کالے حصے پر تپش کی وجہ سے سورک رنگ کے موتی تارے نمودار ہوتے جو کتار میں آگے کی جانب حرکت کرتے تھے تبوے پر لگی کالک کو جلا کر سفید چمکدار کر دیتے تھے جن کو ہم بڑی غور سے دیکھتے تھے اکثر بچے روٹی کھاتے چھوڑ کر ان کو دیکھتے رہتے تھے پوچھا جاتا کہ یہ کیا ہے تو امی کہتی کہ یہ میرے بچوں کی بارات جا رہی ہے اکثر انہیں تاریاں دی جنج ستاروں کی بارات چڑھ رہی ہے بھی کہتے ہیں وہ بھی کیا دور تھا جب بھین بھائی چولے کے اردگرد بیٹھ جاتے والدہ روٹیاں پکاتی جاتی اور اگر کوئی روٹی پھول جاتی تو زد کی جاتی کہ یہ روٹی میں نے کھانی ہے کیونکہ مجھے زیادہ بوکھ لگی ہے آج کل کے ممی ڈیڈی بچوں کو کیا معلوم کہ وہ دور کیسا تھا اب تو اکثر بچے اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک سامنے میز نہ لگا ہو لیکن وہ لوگ جو میری طرح دھیاتی ہیں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا بچپن دو ہزار یا اس سے پہلے کے دور میں گزرا ان کو یہ باتیں اچھی طرح یاد ہوں گی